انسانی تاریخ میں سب سے بڑا دمدار ستارہ دریافت ہوا ہے جو ایک سو سے دو سو کلیمیٹر وسیع ہیں اور دو سار اکتیس میں ہمارے نظام شمسی کے قریب سے گزرے گا یونسٹری آف پنسلونیا کے پروفیسر گیری برنسٹائن اور ان کے پی ایچ ڈی شہگیڈ پیڈرو برنارڈنلائی نے مشترکہ طور پر اسے دریافت کیا ہے اور اسی بنا پر اسے برنسٹائن برنارڈنلائی دمدار ستارے کا نام دیا گیا ہے ناظرین دوہزار اکتیس میں یہ زمین سے قربت پر ہوگا جسے دیکھنے کے لیے ایک دور بھی اندرکار ہوگی حالانکہ جتنے دمدار ستارے ہم دیکھ چکے ہیں یہ ان سے ایک ہزار گناہ بڑا ہے ایک دیونمہ دمدار ستارے کا تقنیقی نام سی ٹو تھوزن فورٹین یو این ٹو سیونٹی ون بھی ہے یہ نظام شمسی سے باہر لاکھوں کروڑوں برس سے زیر گردش ہے اس لئے یہ زمین سے دریافت ہونے والا بائی ترین دمدار ستارہ بھی ہے جس کی قربت پر اسے دیکھتے ہی نظام شمسی اور کائنات کے ارتقاء کو سمجھنے میں مدد مل سکے گی ناظرین چلی میں واقعہ سیرٹولو، لوانٹر، امریکن رسدگاہ پر نصب چار میٹر قطر کی دوربین سے اسے دریافت کیا گیا ہے اس دوربین پر ڈارک انرجی کیمرہ بھی نصب ہے اس دوربین سے حاصل شدہ چھ سالہ ڈیٹا کا سبر آزمات تجزیہ کر کے یہ دمدار ستارہ دریافت کیا گیا ڈاکٹر انرجی سروے میں دنیا کے ساتھ ممالک اور پچیس اداروں سے وابستہ چار سو سائنسدان بھی شامل ہیں منصوبے کے تحت رات کی طریقے میں دکھائی دینے والی تیس کروڑ کے حکشاؤں کا نقشہ بھی بنایا جا رہا ہے اسی کی بدولت کئی دمدار ستاروں برفیلے اجسام اور دیگر اجرام فلکی کو بھی دیکھا گیا ہے ان کے اکثریت سیارہ نپچون سے پرے ہے اور انہیں نظام شمسی سے باہر ہی گردانہ جاتا ہے اس چھ سالہ ڈیٹا کو چھاننے کے لیے یونسٹری آف ایل نوئے کے سپر کیمپروٹنگ مرکز سے مدد لی گئی اس دوران ایک ہی فلکیتی جسم کو بتیس مرتبہ دیکھا گیا اور وہ یہی دمدار تھا ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ دمدار ستارے کیا ہوتے ہیں ناظرین دمدار ستارے گردو غبار اور برف کے گولے ہوتے ہیں جب یہ سورج کی سمت سفر کرتے ہیں تو ان کی برف پیگل کر طویل دم کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور اسی مناسبت سے انہیں دمدار ستارے کہا جاتا ہے یہ بھی نظام شمسی کے ساتھ ہی تشکیل پاتے ہیں لیکن بعد میں ان کے انتہائی طویل اور بیزی مداروں سے یہ نظام شمسی کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں دمدار ستارے کا سب سے اہم حصہ مرکز یا نوکلس ہوتا ہے جو قدر تھوس برف اور گردو غبار یا پھر گیس وغیرہ پر مشتمل ہوتا ہے ان کی دمیں لاکھوں بلکہ کرونوں میل لمبی ہو سکتی ہیں اور اسی طرح نئے دمدار ستارے میں بھی دو طویل دمیں ہیں لیکن اس کی جائے پداش بھی وہی ہے جہاں اس طرح کے دیگر اجسام بنتے ہیں اور اسے اور بادل کہا جاتا ہے تو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگے ہوں ویڈیو اچھے لگے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ